حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیئے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں سنِ حجری کا اجرا کیا جیل کا تصور دیا موزنوں کی تنخواہیں مقرر کی مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا پولیس کا محکمہ بنوایا ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی آپاشی کا نظام قائم کیا فاجی چھاونیاں بنوائیں اور فاج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، مازوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدداروں اور والیوں کے اساسے ڈیکلیر کرنے کا تصور دیا آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلیٹی شروع کی آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی نگرانی کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے آپ کی موہر پر لکھا تھا عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے آپ کے دسترخان پر کبھی دو سالن نہیں رکھے گئے آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی کسی درخت پر چادر تان کر سایا کرتے اور سو جاتے اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے آپ کے کرتے پر چودہ پیوند تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کے اساسوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے اور اگر کسی سرکاری عہدے کے دوران اس کے اساسوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کا احتساب کرتے آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرواتے کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا باریک کپڑے نہ پہننا چھنا ہوا آٹا نہ کھانا دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا آپ فرماتے تھے ظالم کو معاف کر دینا مظلوم پر ظلم ہے آپ کا یہ فقرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ ماں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں ہم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں عمر بدل کیسے گیا آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا آپ شہادت کے وقت مقروض تھے دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی آپ کے عدل کی یہ حالت تھی آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواحہ بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا لوگوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا لوگوں نے حیرت سے پوچھا تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو تمہیں اس آنہے کی اطلاع کس نے دی چرواحہ بولا جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے میری بھیڑے جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا میں نے بھیڑیا کی جررت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جس جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بجھوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں دنیا میں الیکزنڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے کوئی فاجی جوان چھ ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے یا پھر حکومت کسی بچے مازور بیوہ یا بیاسرہ شخص کو وظیفہ دیتی ہے تو وہ معاشرہ وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا اس پر جواہر لال نہروں نے مسکرا کر کہا تھا افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ان کی تاریخ میں ایک عمر فاروق بھی تھا جن کے بارے میں مستشرقین بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا